نے فرمایا کہ بعض خود کوئی اورپ وغیرہ جانا چاہتا ہے تو وہاں کی ریکارمنٹ ہوتی ہے کہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ شو کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے پاس کچھ مال موجود ہے کہ نہیں وہاں جا کے اصلاحوں کہ آپ مانگنا شروع کر دیں تو پھر وہ اپنے بینک میں تو نہیں ہوتا کسی سے کہتے ہیں اپنے رقم تھوڑی میرے اکاؤنٹ میں ڈالوا دو تاکہ اسٹیٹمنٹ میری بن جائے میں وہ شو کر دوں گا اور پھر یہ آپ کو پیسہ واپس دے دیں گے اور اس رکھوانے کے ڈیپوزٹ کروانے کے عارضی طور پر ہم آپ کو کچھ پیسے دیں گے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ یہ ایک دھوکہ اور جھوٹ کی کارروائی ہے اور صرف پیسے رکھوا کر اس پر پروفٹ لے لینا یہ کوئی شرعی لحاظ سے ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جسے اجارہ تعبیر کیا جائے اور اس پر کوئی عجرت کا تعین ہو اور جبکہ جھوٹی آپ کو اسٹیٹمنٹ دکھانی ہے جھوٹی اس اعتبار سے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اصل تو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اصل تو اس بات کی شورٹی کہ آپ کے پاس پیسہ ملکت میں موجود ہے کے نہیں اگر آپ وقتی طور پر ڈھلوا بھی دیتے ہیں وہ آپ کو مالک نہیں بناتا وہ صرف آپ کی اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے ڈالتا ہے اور آپ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹمنٹ اپنی اسٹیٹمنٹ بینک اسٹیٹمنٹ جمع کر آکے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں سامنے والے کو لہذا اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں یہ بلکل صحیح نہیں ہوتا ہے جب آپ کے پاس اپنا پیسہ ہو پھر آپ کریں یا اس سے وہ ہیوہ کر دے وہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو تحفہ دے دے گفت دے دے یہ پانچ لاکھ میں نے آپ کو گفت دی ہے اب آپ ڈال لیں اب گفت کے اوپر تو کوئی پروفٹ نہیں ہوتا پروفٹ وغیرہ وہ آپ کوئی نہیں لے سکتا آپ لے لیں جب آپ کو کام ہو جائے تو پھر آپ اس کو واپس گفت کر دیں یہ تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ تحفہ لیا آپ نے اور بعد میں دیا اس کو ایک ہیلہ اشرائی سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں اور یہ بھی وہاں ہوتا ہے جب آپ کو بہت ضرورت ہے باہر جانے کی اور اب آپ کے بعد پیسے غیر نہیں ہیں تو چلو یہ گفت والا سسٹم کر کے کر لیں لیکن جب آپ گفت نہیں بلکہ وہ کہہ رہا صرف رکھوا کر اور میں پیسے واپس لے لوں گا بلکہ اس پر پروفٹ بھی دیں آپ مجھے کسی اس کا پروفٹ کیا رکھوانا کون سا حسابہ لے کہ آپ کو پروفٹ ملے تو یہ کسی بھی شرعید جو اقود ہیں ان کے اوپر پورا نہیں اترتا تو یہ صحیح نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے پھر آپ آگے دھوکہ دے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اس لئے اس کو منع ہی کیا جائے گا وہ سفر میراج پہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا پر تشریف لے گا ہے تو وہاں پر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو بلحظہ فرمایا آپ کے ایک جانب کچھ لوگ تھے دوسری جانب بھی تھے ایک طرف دیکھ کے مسکراتے تھے دوسری طرف دیکھ کر عشقبار ہو جاتے تھے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے امتی ہیں دونوں اور یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں جنتیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں جہنمی کو دیکھ کے افسردہ ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اب مجھے یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں میں ان میں سے ہوں گا یا ان میں سے ہوں گا یہ کوئیسٹن کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ کوئی کلیم کفر میری زبان سے نہ نکل جائے اور میں اسی حال میں نہ مر جاؤں یہ مجھے خوف ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں خوف آخرت کا ہونا اللہ تعالیٰ کی نرازگی اس کے عذاب کا رہنا بری موت عذابات قبر کا یہ بہت اچھی چیز ہیں کہ یہی خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے نیک راستے پر رکھتا ہے عبادات پر استقامت دلواتا ہے جن جن کے دلوں سے یہ خوف نکل جاتا ہے یہ فکر نکل جاتی ہے وہ عموما غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو خوف تو کوئی بری چیز نہیں ہوتی لیکن جب یہ آپ پر اتنا غالب آ جائے کہ آپ پر ڈپریسٹ ہو جائیں یعنی ذہنی مسلسل ایک دباؤں میں اور اس کی وجہ سے طبیعت کی بیچینی اور اس کے پھر منفی اثرات طبیعت کی خرابی چچڑا پن سب سے بیزار ہو جانا اس طرح کی علامات ظاہروں تو بھی مناسب نہیں اس کے لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح تعلیم شرعہ کو حاصل کریں جو ایک موتدل تعلیم ہے اور وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ کام کر لو اس کے بعد تم بے فکر رہو یہ کام کرو تو فکر مند رہو جیسے خلاصہ یہ ہے کہ فرض واریف سنت موقعہ اگر آپ پورا کر رہے ہوں ہر چیز کے اندر تقریباً یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے میں بھی ہو سکتی ہیں سننے میں چھونے میں بولنے میں مال کمانے میں خرچ کرنے میں عبادات میں تو انہیں میں سے فرض واریف سنت موقعہ کو پورا کرنا اور اس کے جسٹ اپوزٹ حرام مکروح تحریمی اور عیسائت یعنی سنت موقعہ کے ترق کو چھوڑ دینا اس سے بچنا یہ اگر آپ چھے کام کر لیں تین کا ارتکاب تین سے اشتناب سمجھ لیں انشاءاللہ آپ کی آخرت محفوظ ہے پھر بس تھوڑا بات اتنا کہ غلطی نہ ہو خدا نہ خواستہ پھر بھی باتاقاز آئے بشریعت کو خطہ ہو جائے فوراں توبہ کی طرف آ جائیں یہ تعلیم صحیح حاصل کر لیں آپ تو انشاءاللہ اتمنان قلب رہے گا ہم نے چیدہ چیدہ باتیں سنی ہوتی ہیں تفصیل سیکھی نہیں ہوتی پھر یہ پوسٹیں اور بڑے بڑے ایک گھنٹے کے بیانات کے کٹ پیسٹ جو ہوتے ہیں بلکل مختصر سے اس میں سے مواد نکال کر جس کی پوری تفصیل بھی سامنے نہیں ہوتی وہ بیان میں ہوتی ہے لیکن یہاں نہیں ہوتی وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں ایک ایک منٹ کے یہ چند سیکنڈ کے کلیف سن کر پھر ہمارے دل میں استراب پیدا ہوتا ہے کیونکہ تفصیل تو موجود ہوتی نہیں اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری کتاب لیں قربِ الٰہی بیسٹ بک ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے دعائیں دیں گے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے باطن کی تربیت کے لیے گھر میں ایک پرسکون محول بنانے کے لیے قرآن و حدیثِ ثابت شدہ تصوف سیکھنے کے لیے یہ بیسٹ بک ہے یہ لے لیں انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا تو یہ خوف رکھیں لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں یہ ذہن میں رکھئے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے اگر میں کوئی یوٹیوب چینل بناوں لیکن اس پر پاکستان ملک جو ہے اپنے کنٹری پاکستان شو نہ کروں بلکہ یوکے کروں یا یوکے سے کسی رشتہ دار سے چینل بنوالوں اور اس پر یوکے شو کر کے اور ویڈیوز وغیرہ میں اس پر ڈالوں تاکہ میں ارننگ کر سکوں تو ایسا کرنا شرن کیسا ہے یہ تو پتہ چلی جاتا ہے کہ جو کانٹینٹ ہم ڈالتے ہیں وہ پاکستانیوں کا ہی ہوتا ہے اس میں چیزیں بھی وہی ہوتی ہیں کہ کوئی پاکستانی ہے یوکے سے نہیں ہو رہا لیکن بہرحال لکھ دیتے ہیں دیکھیں یہ دھوکہ اور جھوٹ ہوتا ہے جب آپ کا ملک وہ نہیں ہے تو کیوں آپ لکھ رہے ہیں اب فرض کر لیں کہ اس سے اگر آپ ارننگ کر رہے ہیں اور وہ جائز ہے ارننگ ویڈیوز اچھی ڈال رہے ہیں دیگر چیزیں ہیں اور کوئی اٹروٹائز بھی کوئی ناجائز قسم کے نہیں ہیں تو ارننگ تو بہرحال جائز ہے لیکن آپ کا یہ فیل ناجائز ہے ذہن بنا کر رکھیں کہ اگر آپ کوئی جائز کام کر رہے ہیں اس کے لئے مختلف حکمتیں اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ ملے گا اتنا جتنا آپ کوئی اللہ نے قسمت میں لکھا ہے اور اگر آپ کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو اس میں تو اس چکلے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا لیکن چونکہ آپ ناجائز طریقے اختیار کر رہے ہیں اس لئے آخرت میں آپ کی گریفت ہوگی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائز طریقے میں بھی کیوں نہ ہم اللہ کے لکھے ہوئے پر بروسہ کر لیں بلکل لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہیں جب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قسمتیں لکھوا دی ہیں تو کسی نے پوچھا گیا صلی اللہ پھر عمل کہہ کر رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تو معمل کرو اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لئے اس چیز کو آسان کر دیتا ہے جس کے لئے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جائز امور کے لئے حکمتیں اختیار کرنا جیسے نبی کریم نے اختیار کی باوجود کے تقدیر پر آپ کو کامل بھروسہ تھا یہ شرن جائز ہے لیکن جلد بازی کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ چیز ایسے تو نہیں آسے ہوگی میں حرام طریقہ اختیار کرلوں ناجائز طریقہ اختیار کرلوں یہ غلط ہوگا اس کو سرکار نے منع فرمایا ہے اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں لگ دیا اتنا ہی ملے گا تو کیوں نہ تھوڑا سا صبر کر کے آپ جائز طریقے کو اختیار کریں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا اور یہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان ہندوستان میں ایسا بہت ہو رہا ہے دیکھیں بہت سارے لوگ کر رہے ہوں تو بہت ساروں کے ایک ناجائز کام کرنے سے وہ کام جائز نہیں ہو جاتا لہٰذا آپ کو بہرحال اشتناب کرنا چاہیے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ الکول والا ماؤت غوش یوز کرنا کیسا ہے کر سکتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز تو یہ کہ ضرورت کے تحت الکول کا استعمال جائز خرار دیا گیا جیسے دوائیوں وغیرہ کے اندر اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اموم بلوہ اموم بلوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ممنوع چیز عوام و خواہ سب میں عام ہو جائے اور اتنی زیادہ عام ہو جائے کہ اب اگر ان سے روکا جائے تو سارے کے سارے شدید حرج میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اس کی بھی پرمیشن ہو جاتی ہے بشر تے کہ وہ قرآن و حدیث میں صراحتا منانا ہو جیسے آج کل نماز قضا کرنے میں آپ اموم بلوہ دیکھیں گے لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ جی نماز قضا کرنے ہیں اب رخصت دے دو یہ نہیں ہوگا یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں فقہہ اپنی ذاتی رائے سے کسی چیز کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور غیر محسوس طریقے سے ان کے رائے کا خلاف معاشرے میں عام ہو جاتا ہے تو فقہہ کی اکثر یہی عادت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری رائے سے ہزاروں لوگوں کو گناہگار قرار دینا لازم نہ آئے اور ان کی نمازوں یا عبادات کے بربادی کا سامان نہ ہوں اس صورت میں وہ اپنے رائے کو واپس لے لیتے ہیں الکوہل میں یہی مسئلہ ہے کہ پہلے بذرگان دن نے بالکل منع کیا کہ یہ شراب کی ہی ایک بدلی ہوئی شکل ہے جسے سپریٹ بھی ہے لیکن اب چونکہ بکسرت ان کا استعمال ہو رہا ہے بکسرت پولیش وغیرہ کے اندر دیکھیں آپ مسجدوں کے دروازوں میں پولیش ہیں ہر جگہ اور اسی طرح الکوہل کا استعمال بکسرت ہو رہا ہے اس میں عموم بلوا ہے تو انہوں نے رائے کو واپس لے کر اس کے جواز کا حکم دیا ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی نے ویسی الکوہل پی نشے کے لیے وہ حرامی رہے گی اس قسم کی چیزیں جو معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں کسی بھی ضرورت کے تاہر چاہے وہ کم ضرورت ہے زیادہ ان کا الگ حکم ہوتا ہے لیکن پینے کی اجازت بہرحال بلکل بھی نہیں ہوگی اور یہ انہوں نے کہا کہ ایسی ویڈیو لگانا ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک چل رہا ہے یا سانگز چل رہے ہوں تو کیا حکم شرع ہوگا یہ بھی دیکھیں بلا ضرورت سانگ والا تو بالکل نہ کریں یہ ممنوع ہوگا ہاں اگر کوئی جس سے قومی ترانے ہوتے ہیں بعض اوقات اور وہ بھی خاص طور پر جنگی حالات کے اندر اسی گنجائش نکل سکتی ہے وانہ جو عام قسم کے فہش قسم کے یہ فلمی وہ چیزیں ان چیزیں سے بچنے کی کوشش کریں بعض اوقات only music ہوتا ہے اور بہتی light قسم کے music ہوتا ہے یہ تو تقریبا آج ہر قسم کی ویڈیو میں ہوتا ہے اگر آپ وائل لائف کا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی بعض اوقات تھوڑا بہت music ڈالتے ہیں آپ خبریں دیکھنے لگیں اس کے پیچھے بھی ایک music چل رہا ہوتا ہے بعض اوقات کوئی بھی پروگرام اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کیونکہ یہ تابع ہے مطبوع نہیں مطبوع سے کہتے ہیں جو مقصود اصلی ہو اور تابع وہ کہ آپ مقصود اصلی کچھ اور ہے اور وہ ضمنا چیز آگئی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہوں کہیں پر تو یہ دائیں بائیں کی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب اگر میں ایک رخشے کی طرف دیکھ رہا ہوں اور یہاں عورت کھڑی ہے کل سکتی ہے ورنہ یہ سونگ وغیرہ نہ ڈالیں یہ بہتر ہے